برشتہ چاریوں اور مافیو پرکسی لگام توزلہ دھیش کا ٹرانسفر کر پہنچایا بھوپال خبر شاپور سے ہے جہاں ماتر چھ مہینے پہلے پدست ہوئے کلیکٹر سنجے کمار کا کل سنوار کی دیر رات ٹرانسفر کر دیا گیا اپنے کام کرنے کے طریقے اور ترنت نیائے دلانے سے آمجن کے دلوں میں جگہ بنانے والے کلیکٹر سنجے کمار کی ٹرانسفر کی خبر سنزلے کی جنتہ میں مایوسی چھا گئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ کلیکٹر بھو مافیاؤ پنچایت مافیاؤ اویاد کولونائزر اور ریت مافیاؤ کے خلاف لگاتار کارواہی کر رہی تھے کلیکٹر کی کڑی کارواہیوں سے ویبھاگ کے ادھکاری اور کرمچاری بھی صحیح سے نوکری کرنا سیکھ گئے تھے سکشہ ویبھاگ کے سکشک بھی سمیسے سکول پہنچنے لگے تھے اور کئی دلالوں کی دلالی لگ بھگ بند ہی ہو گئی تھی کلیکٹر کی جن سنوائی میں ترنت فیصلے ہوتے تھے کتنا بھی الچھا ہوا ماملہ کیوں نہ ہو صاحب کی کلم کے آگے نہیں ٹک پا رہا تھا یہاں تک کی کئی ورشوں پہلے گریبوں سے لی گئی رشوت کی رقم بھی کلیکٹر نے واپس دلوانے لگے تھے آمجر کو یہاں وشواس ہو گیا تھا کہ کلیکٹر ہماری سمسیہ کا نراکرن ضرور کر دیں گے مگر وہ ایک کہاوت ہے کہ آج کے سمجھ میں اماندار افسر زیادہ نہیں ٹکتے وہی کلیکٹر سنجائی کمار کے ساتھ بھی ہوا انہیں بھی مانداری کا انام ملنے کی جکھا تبادلہ ملا کلیکٹر کی ٹرانسپر کی چٹچائے تو تبھی سے ہونے لگی تھی جب کلیکٹر نے پنچائتوں کی قبرے کھوڑنا شروع کر دی تھی وہی زلے کے کچھ آل افسر بھی زلہ صاحب سے خوش نہیں رہ پا رہے تھے کیونکہ زلہ صاحب کسی کی دال نہیں گلنے دے رہے تھے اور شاشن کی یوجناو کا قریانون بہت رفتار سے کروا رہے تھے ڈیٹ پہنچ کر ویروت پردرشن کر انہیں ٹرانسپر کو نرست کرنے کی مانگ سی ام سے کی ہے سموالات آمی شیواستف کی ریپورٹ موسیقی ایک پٹواری کی سمسیاں کو لے کر کے آیا ہوں گرام پنچائت اکلوت میں پٹواری منمانی کر رہا ہے بگر پیزے سے کسی کا کام نہیں کرتا ہے کلیکٹر صاحب اچھا کارے کر رہے ہیں گریبوں کا کارے کر رہے ہیں اور کلیکٹر صاحب کے یہ سب لوگ امید لے کر کے آتے ہیں اور آج کیا یہ یہاں سے نراث ہو کر جا رہے تھے اس لیے کلیکٹر صاحب کی مانگ رکھی جا رہے گی کہ اس جمین پر میرا قبضہ ہوا کا نہیں ہوا اگر ماننی کلیکٹر مدد سنجا کمارس برطمان میں ہوتے ہو میری پاسی سنتے تو مجھے بشواس ہے کہ مجھے نیا آج ہی مل جاتا اب میں ماننی کہ ایسے کلیکٹر کو ہی میں یہاں لانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کی سب کی یہ ہے وہ ایسے کلیکٹر رہے ہیں کہ یہاں پر دین دکھی گریب جن کی آب سکتا ہے ان کی پورتی کے لیے وہ ایک خریب موٹی کی طرح ہے بادما کے ساری جنتہ یہاں پر بڑھتی رہے گی کسی کا کوئی کام ہونے والا نہیں ہے آؤ دس پانچ ایار روپے کھرچ کر جاؤ چلے جاؤ لیکن کوئی کام نہیں ہونا ہے یہاں پر اتنیا بے بستہ ہے میں پور پورا آیا تو میں نے کرکٹر دیکھا اتنی سکتی کہ کوئی پانچ پیسہ تو لے لے لیکن آپ کوئی پانچ پیسہ کوئی کام نہیں ہے یہ سکتی ہے